رب اعوذ بکا من حمزات الشیاتین و اعوذ بکا رب احضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام عل عباده اللذین استفا و لعنت الدائلت الباقیت علی ادائهم اجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد اوسکو نفسی بتقواللہ وقال علی ابن عبی طالب لا محمد و علی محمد و عجید این قوما عبداللہ رغبتا فتلک عبادت التجار و این قوما عبداللہ رغبتا فتلک عبادت العبید و این قوما عبداللہ شکر فتلک عبادت الاحران اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقویے کی طرف دعوت دیتے ہوئے تقویے الہی انسان کے اندر جب ایک اچھا نظام انسان اپناتا ہے تو اس کے اندر کچھ چینجز ہوتے ہیں تبدیلی ہوتی ہے اگر نظام خراب ہے تو تبدیلیاں خرابی کی طرف ہوتی ہیں نظام اچھا ہے تو تبدیلیاں اچھائی کی طرف ہوتی ہیں یہ depend ہے اس سسٹم پہ آج دنیا میں بہت ساری تبدیلی ان کو دکھ رہی ہے اگر یہ نظام یہ کہہ کے پیش کیا گیا تھا دنیا والوں کے سامنے کہ یہ اچھا سسٹم ہے اور اچھی تبدیلی ہوگی لیکن تبدیلیاں بتا رہی ہیں خوب ان لوگوں کو تو معلوم تھا کہ سسٹم خراب ہے لہذا تبدیلیاں خراب ہیں جن کو نہیں معلوم تھا جن کے لئے واضح ہے کہ یہ سسٹم کیونکہ تبدیلیاں خراب ہو گئیں لہذا اس کا مطلب یہ کہ سسٹم خراب تھا اسلام بہترین سسٹم ہے لہذا جب اسلام کے سسٹم کو اپنایا جائے گا اس نظام کو اپنایا جائے گا تو جو چینجز ہوں گے وہ بہترین چینجز ہوں گے خوبصورت چینجز ہوں گے اگر انسان مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ کرو اور صرف اس لئے کہ اللہ کو حکم ہے کرنا ہے اگرچہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چونکہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا عالم ہے لہذا جب وہ ہم سے کہتا ہے تو چونکہ اس فیلڈ میں جانتا ہے لہذا ہم یہ نہیں پوچھتے کہ مثلا فلان ٹیبلیٹ کیوں فلان دواء کیوں جو اس نے کہہ دیا ریزن نہیں معلوم ہے پھر بھی ہم نے مانگ دیا اللہ کا مقاہسہ ڈاکٹر سے تو نہیں ہسکتا ہے عظیم ذات ہیں تو جب ڈاکٹر کے لئے ہم چونکہ اس نے کہہ دیا اس لئے ہم کھا رہے ہیں دعویٰ تو ذات پارواتگار تو اس سے بہت ہے لہذا اگر انسان اس بنیاد پر عبادت کرتا ہے اللہ کے سسٹم کو اپناتا ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا اس لئے کر رہے ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے مشکل نہیں ہے صحیح یہ کرنا چاہیے لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا ریزن بتایا ہے کہ ہم ایک تم کو نظام دے رہے ہیں جب اس نظام پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو گے یا دوسرا جو ہمارے ذہن میں ایک اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم دین پر عمل کریں گے لہذا مثلا آخریت میں جنت ملے گی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن دین پر عمل کرنا دنیا میں دینداری کو اپنانا اس کے عوض میں صرف جنت نہیں ہے بلکہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو گی دنیا میں بھی فائدے جنت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے فائدے نظر انداز ہو جائیں تو یہ سسٹم کا وہ اثر ہے جو دنیا میں بھی مفید ہے آخرت میں تو وہ انعام جنت بطور انعام کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی بات مانی دیا انعام کے طور پر دنیا کے قانون میں کہیں انعام نہیں ہے جو انسان ایکسیڈنٹ کر لے اس کو سزا ملتی ہے لیکن جو پوری زندگی نہ کرے اسے کوئی انعام نہیں ملتا لیکن اللہ کے ہاں آدمی اگر حرام چھوڑ دے تو انعام ہے واجب پہ عمل کر دے تو انعام ہے مستحب پہ عمل کر دے تو انعام ہے مخروف چھوڑ دے تو انعام ہے تو وہ انعام ہے وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے لیکن اس سسٹم اس لیے ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے اس سسٹم کا کام یہی ہے نظام کا کام یہی ہے اب زہر ایسی بات ہے کہ یہ سسٹم اگر اچھا ہوگا تو انسان بہتری کی طرف جائے گا سسٹم برا ہوگا تو انسان مرائی کی طرف جائے گا آج دنیا میں اللہ حتیٰ کی یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت واضح کر دیا لیکن ان کی آپس میں جو جنگ ہے وہ دو سسٹم کی جنگ ہے دو فکر کی جنگ ہے دو مکتب کی جنگ ہے یہ صرف ملکوں کی جنگ نہیں ہے دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے دنیا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہارا ہے کس کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے اور کس کو اپنے وجود کی فکر نہیں لیکن پھر بھی محفوظ ہے یہ سسٹم کی بنیاد پہ ہے نظام کی بنیاد پہ ہے لہذا تقوی الہی اسی نظام کو اپنا لے کا نام ہے اور اگر یہاں پہ یہ بات کہہ جائے تو غلط نہیں ہے کہ تقوی الہی صرف ہماری نارمل لائف میں آپس میں ہم کو کامیاب نہیں کرتا موجودہ حالات نے بتا دیا کہ دشمن کے سامنے بھی کامیاب کرتا دنیا دشمن کو کتنا بڑا بنا کے بھیجے اگر ہمارے پاس تقوی ہے تو ہم اس کے سامنے کامیاب ہیں کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ بنا دیا جائے تقوی ہم کو ہر جگہ پہ کامیاب کرتا ہے اور تقوی کیا ہے سسٹم الہی سسٹم اس پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے اس پہ یقین رکھنے کا نام یقین کے ساتھ ہے عمل کرنے کا نام تقوی ہے آئیے اس کے بعد امید المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہ یہ قول جو کلمات اقتصار میں ہیں ایک تسلسل کے ساتھ کلمات اقتصار ہم لوگوں گفتگو چل رہی ہے آج جس کلمہ اقتصار کو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں مولا کائنات نے عبادت سے متعلق مرتب ہوتی ہے عبادت کو لے کے بہت زیادہ ہمارے درمیان کنفیوزن پیدا کیا جاتا ہے بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں بہت سارے مراحل و منزلیں پیدا ہوتی ہیں مولا کائنات نے تین جملوں میں بہت اہم مسئلے کو عبادت کے حل کر دیا ہے امام فرماتا ہے اِنَّ قَوْمَاً عَبَدُ اللَّهَ رَغْبَتًا فَتِلُقَ عَبَادتُ تُجَّار ایک قوم سواب کے لالچ میں عبادت کرتی ہے امام کہتے ہیں کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے بزنس کرنے والوں کی عبادت ہے بزنس آدمی کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے عوض میں فائدہ ملے گا اور اگر یہ ظہری فائدہ نہیں ہے تو نہیں دے گا لاوس میں اپنے نہیں دے گا یہ تاجروں کی عبادت ہے دوسرے گروہ کو مولا بتا رہے ہیں وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَحْبَتًا فَتِلْكَ عَبَادتُ الْعَبِيدُ کچھ لوگ یا ایک قوم وہ ہے جو عذاب کے خوف سے عبادت کرتی ہے مولا کہتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے یہ دو قسم ہو گئی تیسری قسم اِنَّا قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عَبَادتُ الْأَحْرَادُ تیسری قوم وہ ہے اور درواقع اصل یہی ہے کہ جو اللہ کے شکر کے لئے اللہ لائق عبادت ہے اس لیے کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں بہت بنیادی چیز ہے آغاز ہم یہی سے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے مسائل دین کے آغاز میں ہی حل ہوئے ہیں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں اِلَّا اللَّهَ سِوَائِ اللَّهَ اللَّهَ لائق عبادت ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں اللہ اُعْقِبَال اللہ سب سے بڑے یہ چیزوں تو ہم سبا شاہم و دنالات کہا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں لہٰذا ایک قوم وہ ہے جو اس لیے عبادت کرتی ہے کہ اللہ کے شکر کے لئے لائق عبادت ہے اللہ کا شکر کا ہم کر سکتے ہیں لیکن بہتا جو ممکن ہے وہ اس کے لئے امام کہتے ہیں کہ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو فائدے کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے وہ بھی فائدے کا حصید ہے جو خوف میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی اپنے اسے ڈر کا غلام ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنے فائدے کے لئے کر رہا ہے نہ کسی خوف کی وجہ سے کر رہا ہے کیوں عبادت کر رہا ہے صرف اس لیے عبادت کر رہا ہے کیونکہ اللہ لائق عبادت ہے لہٰذا اپنے اس قول میں مولا کائنات نے آزاد لوگوں کی عبادت پر روشنی ڈالیا کہ آزاد لوگوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے دیکھیں عبادت تو سب کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی جس کے اندر بھی زیادہ سب دینداری ہو عبادت کرتا ہے صرف عبادت کر لینا ہی کمال نہیں ہے ان لوگوں میں نسبت کمال ہے جو نہیں کرتے لیکن جو واقعی کمال ہے ہم کو بلندی کی طرف جانا ہے وہ نہایت اس کی اس کا اختتام یا اس کے آخری ملحلہ یا وہ چیز جو اس کو دنیا میں واقعی کہا جائے کیا نہیں کیونکہ عبادت تو الگلک طریقے سے ہوتی ہے دشمن نے بھی جب یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو عبادت نہیں چھوڑیں گے دین نہیں چھوڑیں گے تو اس نے اپنے حساب سے لوگوں کو گمرہ کرنے کی اسی عبادت ہے گمرہ کرنے کی کوشش کی لہذا عبادت میں بہت زیادہ کنفیزن بہت سارہ پرابلم بہت زیادہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ مشکلات پیدا کی جا رہے ہیں مولای کہنات نے اس مسئلے کو اچھا مولای کہنات کیلئے مسئلہ کافی اہم تھا اس لیے کہ یہی چیز جو مولای کہنات نے ارشاد فرمائی ہے اسی چیز کو دو جگہ خود مولای کہنات نے اور الگ انداز میں بیان کیا وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک جگہ مولای کہنات فرماتے ہیں والنے والے ہم تیری عبادت جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی جنت کی لالچ میں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ معرفت کی عبادت ہے معرفت کی بنیاد پر یا ایک جگہ پہ مولای کہنات کہتے ہیں روتہ جلدی سے ہم آپ کے سامنے درجمہ پڑھ دیں قرآن مجید کی آئی شریفہ ہے اس کے وضاحت میں کہ ہم ذات پروردگار کے عشق کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں در واقع یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو کرامت تک بزرگی تک پہنچاتی ہے کونسی عبادت کہ جو عشق کی بنیاد پر ہو اللہ کی معرفت کی بنیاد پر ہو یہ انسان کو بزرگی کی طرف لے کے جاتی ہے کرامت کی طرف لے کے جاتی ہے یہ جو تین قسمیں کی ہیں مولای کہنات نے عبادت کی ان تینوں قسموں میں جو فرق ہے وہ معرفت کا فرق ہے جو بیسک فرق ہے بنیادی فرق ہے وہ معرفت کا فرق ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کس کی خدمت کر رہا ہے تو مثلاً کچھ پیسے مل جائیں گے تو اس کے لیے نہیں کر رہا ہے پیسوں کے لیے کر رہا ہے لہٰذا ایک انسان اگر جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے تو در واقع وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں ہے جنت کے لیے مقصد جنت ہے ہم نیت کیا کرتے ہیں قربتاً الاللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے قربتاً الال جنت مسلم جنت سے قریب ہونے کے لیے تو زبان کہہ رہی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور ذہن میں ہے جنت سے قریب ہونے کے لیے تو یہ فرق ہوگیا کیوں ہے ایسا اس لیے کی معرفت نہیں بعض اوقات انسان کو معلوم ہے کہ نہیں اگر ہم فلاں کام نہیں کریں گے تو ہمیں مار پڑے گی ہمیں بلا بلا کہ جائے گا تو انسان ڈر میں کر لیتا ہے وہ بھی اس نے سامنے والے کی وجہ سے نہیں کیا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا یہ خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے لیکن کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ پہچانتے ہیں کہ بہت مخلص آدمی ہے مومن ہے متقی ہے پرحزگار ہے اللہ والا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں اب اگر آپ کو معلوم بھی ہوگی یا مثلا بالفرز ہم جائے علی قدر آقا سستانی آج جائے راہبر معظم آجا اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ ان کو ایک گلاس پانی چاہیے تو آپ ان کو پانی کی سمیدیں پلائیں گے اس لیے پلائیں گے کہ پانی دیں گے تو ہم کو پیسے مل جائیں گے نہیں آپ کو چاہیے بھی اس لیے پلائیں گے کہ اگر نہیں پلائیں گے تو لوگ برابرہ کہیں گے نہیں اس لیے کہ ایک عظیم شخصیت ہے اگر ہمیں گلاس پھانی سے خدمت کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہی سعادت ہے یہاں بھی لوگ سواب سوچتے ہیں تو سواب بھی ان کے لئے نہیں ہوئے اس لئے کی ایک عظیم شخصیت ہے ہم ان کے لئے کچھ خدمت کرتے ہیں یہ معرفت ہے یہ معرفت ہے یہ انسان سے متعلق ہے یہی معرفت جب اللہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے جنات انسان کو صرف اس لئے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں اور مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ عبادت یعنی معرفت ہم نے اس لئے خلق کیا کہ ہم کو پہچانے اور جب انسان پہچانے گا تو خود بخود عبادت کی طرف جاتا ہے عبادت کا مرحلہ پہلا ہوتا ہے لیسے بھی ہم نے مثال لینا کہ ہم اپنے مراجعہ اگر معلوم ہو جائے کہ ان کو ایک گلاس پانی چاہیے کچھ بھی چاہیے تو ہم فورا خدمت ہیں کیوں ایسا ہے یہ جذبہ کیوں ہے قربانی دینے کو تیار ہے کیوں جذبہ کیونکہ ہم پہچانتے ہیں ان کی عظمت کو ہم پہچانتے ہیں پہچاننے کی بنیاد پر ہمیں اندر ایک مخلوق کی عظمت کو پہچان جائے جذبہ پیدا ہوتا ہے سوال اللہ خالق کی عظمت کو پہچان جائے در واقعہ وہ لوگ جو دین میں بہت اپنے کو بچا کے چلتے ہیں ان کی پرابلم یہی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں جسے انسان اللہ کو پہچان لے اس میں بچانے کیلئے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کیا بچائے گا ہمارا کچھ ہو تو ہم بچائیں نا جو کچھ تھے وہ اللہ کے دیا ہوا ہے جو کچھ ہے اللہ کے دیا ہوا جو اس میں بچانا کیا اللہ مانگرہ اللہ کی خدمت میں حاضر بعض وقت ہوتا نہیں کیا جیسے آج کل ہے بہت سے لوگ ان حالات میں بھی حسن نصول اللہ کا نام لینے میں ان کی باتیں کرنے میں ڈرتے ہیں کیا بجائے اچھا یہ ڈر بھی بلا وجہ کا ہے ابھی ہم اس کو بات نہیں کرنا چاہے رہے ہیں دوسرے گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ تیویز پہ گفتگو خب ڈر بھی کس چیز کا ہے کیونکہ دوسرے جگہ پہ تو پروگرامز بھی ہو رہے ہیں نام بھی لوگ لے رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا تو ڈر کس چیز کا ہے ایک احتمالی ڈر ڈر خطرے کے مقابلے میں ہوتا ہے خطرے کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ڈر ہے کتنا عجیب ڈر ہے عجیب بات ہے نا ایسی لوگ تو کوفے میں تھے بلکہ ان کے پاس تو خطرہ تھا ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو مثلا مسلم میں نے عقیل کی مدد کیلئے جب نکلے گا نسطر کرے گا ان کے ساتھ جائے گا تو اس کے جان و معالم پہ حلال ان کو دوبرا بھلا کہتے ہیں اور ہم اپنا کام نہیں کر کے پھر بھی اچھے ہیں یہ عجیب بات ہے نا یہ انسان تو بہرہ اگر انسان کے اندر یہ حساس اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے یہ حساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے صرف اللہ کی دیوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی دیوئی امانت ہے تو کچھ بچائے گا ہی نہیں کچھ روکے گا ہی نہیں جو کچھ چلا جائے وہ امانتداری کے ساتھ جس چیز کے لیے دیا تھا اللہ نے اس پر خرچ ہو جائے گا نہیں ہے کہ نہیں بچائے گا بلکہ انسان اس کو خرچ کرنے میں خوش ہوگا سمجھ میں ہے کہ کربلا والی جیسے جیسے مسائب بڑھ رہے تھے ویسے ویسے سرخرو کیوں ہو رہے تھے اس لیے کہ ان کو یہ حساس ہو رہا تھا کہ ہم نے ایک احوانت کو کمال احوانت داری کے ساتھ وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچانے کے وہ ذمہ داری دی گئے یہ انسان کے معرفت کی بنیاد یہ انسان کے معرفت کی بنیاد پہ آئیے خوب وقت کم ہے جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ پھر آگے کانٹینیو کریں گے تین گروہ ہیں تینوں پہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات کریں گے پہلا گروہ جس میں امام نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں جنت میں جائیں گے اور محل ہوگا اور بھورے ہوں گی اور سلسبیل ہوگا اور فلاں ہوگا ہے اس میں کوئی شک نہیں کی نہیں اس سے کوئی نکار نہیں کر سکتا انہیں ایک کام کریں گے دیواز میں ملے گا بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہم نے اس پہ گفتگو بھی تھی تو آپ کو مثال دی تھی کہ انسان جب مجلس میں جاتا ہے تو تبارک ملتا لیکن تبارک کے لیے مجلس میں نہیں جاتا مجلس کے لیے جاتا ہے معلوم اس کو ملے گا کسی سے ملنے جاتا ہے تو چائے ملتی اس کو ایک کپ چائے پیتا ہے کچھ بھی کھانے پینے کو لیکن چائے پینے کسی کے نہیں جاتا ہے جاتا ہے اس کی محبت میں معلوم ہے ملے گی چائے یقین ہے ملے گی یا کچھ بھی ملے گا جو بھی جاتا ہے محبت میں عبادت کریں گے جنت ملے گی یقین ہے ملے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن جنت کے لیے عبادت پھر جب جنت کے لیے عبادت ہوتی ہے تو ہاں پہ مرض یہ پروادگار چھوٹ جاتی یہ بعض عبادت صفین میں بہت سارے لوگ میدان میں اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے عبادت سے عبادت کر رہے تھے ان کی ایک ایک تذبیر پہ ان کے حساب سے جنت میں مثلاً محل بن رہے تھے جنت میں ایک بار مثلاً فلا تذبیر پڑھا ہے تو جنت میں ایک درخت بنتا ہے اور یہ پڑھا ہے تو یہ بنتا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جنت بنا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حج چھوڑ کے لوگ اس لیے نہیں گئے تھے کہ حج کر کے ان کو سواب کمانا تھا جب لالج کی عبادت سامنے آتی ہے تو بعض اوقات یہ لالج کی عبادت ذمہ داریوں سے دور کر دیتی یہ اس عبادت کی ایک برحال مشکل ہے جو سامنے آتی ہے اور پھر ہم یہ حج کر رہے ہیں کہ یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جنت ملے گی اور سلسویل اور فلا فلا سب ملے گا لیکن یہ عبادتوں کا مقصد نہیں ہے ہر عبادت میں ہم سے نیت یہی کروائی جاتی ہے قربتاً اللہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر معارفت نہیں ہے آغاز اس کو بتا جیسے بچے شروع میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض لوگ مٹھائی رکھ دیتے ہیں مسلح کے نیچے بعض لوگ پیسے رکھ دیتے ہیں تو بچہ جب نماز پڑھ کے مسلح کو ہٹاتا ہے تو کچھ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے تو شوق پیدا ہوتا اور پھر پڑھتا ہے کب تک دب تک معارفت نہ پیدا ہوگی دو چار دس بار پوری زندگی تو آدمی پیسے اور مٹھائی کے لئے نماز نہیں پڑھے گا اس حد تک بھی جو جو جلے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری زندگی انسان جنت کے لئے نماز پڑھے جنت کے لئے عبادت کریں تو مولا قینات کہتے ہیں اور انہیں تین عوائتیں پیش کیا آپ کے ساتھ ایک وہ دو نہ یہ کیسے مولا قینات دوسرے عیمان نے بھی اس چیز سرکار ہے سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی مفہوم کو بیان کیا ہے لہذا بہر آپ یہ اہلا مدالہ ہے انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے کانٹنیو کریں گے سیدھا عبادت اگر لالچ کی بنیاد پہ ہے تو یہ درواقع تجارت ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قابل قبول نہیں ہے البتہ بعض زبوں پہ وہ نیت کے بعض فرق اور فقہی مسائل انشاءاللہ وقت وقت اور کبھی آپ کے خدمات پیش کریں گے لیکن بینا عبادت کے دائرے سے لیکن یہ عبادت کس کی عبادت ہے تاجروں کی عبادت ہے یہ درواقع پہ ہمارے اللہ کے بیچ میں بزنس ہے وہ عجیب بات ہے کہ بندہ اپنے کو اتنا بڑا سبجنے لگے کیونکہ ہم اللہ سے بزنس کریں گے عجیب بات ہے کہ ہوں کہے کہ ہم اللہ سے بزنس کریں گے انشاءاللہ اس بات کو مزید کانٹینئو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَنَكَ الْقَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْعَبْدَرْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 آپ سب کی خدمت میں ہم تبریق و تہنیت عرز کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و فقی بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت عرز کرتے ہیں امام کے قول آپ کی خدمت میں پیش کریں امام کلماتے ہیں باقی منیادی رسالے کو معرفت پروردگار کو امام بیان کرنا چاہے رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی طرف ہر ضرورت اور مصیبت کے وقت پہ مخلوق رجوع کرتی ہے جب بھی انسان کو کوئی ضرورت ہو کوئی مشکل ہو تو رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی جس کی طرف ہم جائیں اسی سے مرجع مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی طرف ہم جائیں اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا اصل کس کی طرف رجوع کرنا ہے جب کوئی مشکل ہو مصیبت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ذاتِ پرواتِ گا امام کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ ساری وخموق جب کوئی مشکل ہو کوئی مسئل ہو تو یہ تفصیلی چیز ہے بعض اوقات امام سے جب اللہ کے ہونے کی دلیل پوچھی گئی ہے تو انہوں نے اس کی زندگی کے وہی واقعات بیان کیا کہ جب وہ ہر چیز سے ناومید ہو گیا تو اس نے ایک ذات کی طرف رجوع کیا کہ وہی اللہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں انسان جب بھی کوئی مسئل ہو مشکل ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف بعض اوقات ہم لوگ مسئلت میں خاص کر کے خوشی میں اللہ کو بھن جاتے ہیں مسئلت میں تو پھر بھی یاد رہتا ہے کہ جلو ٹھیک ہے اس سے ہاتھ مار رہے ہیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور اللہ سے بھی دعا معاملے ہوئے ہیں خوشی میں خاص کر کے انسان اللہ کو بھن جاتا ہے جبکہ وہ آئین شکر کا موقع ہوتا ہے آئین شکر کا موقع ہوتا ہے تو جب مسائل ہوں مشکلات ہوں مسئلت ہوں تو سب سے پہلے کسی فطری چیز ہے اگر نہیں یاد آتی ہے تو مثلا یہ معرفت کی کرنی ہے کیونکہ جب انسان کبھی کسی مسئلت میں پڑھتا ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے سب سے پہلے کس کی یاد آتی ہے جو نزدیک ترین دوست ہوتا ہے امام خود امام اسکری علیہ السلام کا قول دی جب انسان اللہ سے معنوس ہوتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے تو مخلوقات کی جو قربت ہے جو اللہ سے زیادہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی دوسرا بنسبت اللہ کی ہم سے زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب کی اللہ کی معرفت میں کرنی ہے مشکل میں سب سے پہلے انسان اس کو کال کرے گا اس کو بلائے گا کہ جو سب سے نزدیک ہو اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا پیسے کسی مسئلت میں معلوم اس کے پاس اتنے نہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ ہم کو مشورہ سہی کرے گا سب سے پہلے لہٰذا اگر اللہ کی معرفت ہے تو مصیبت میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آنی چاہیے حقیق ہے دنیا کے ذرائع وسائل انسان استعمال کرتا اس سے اکام نہیں لیکن اللہ کی پہلے جیزا امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی انسان مخلوق مصیبت میں اور زورت میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کی طرح وجہ کرتی ہے جب اس کے بغیر ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اس صورت میں اور تقریباً یہی بات بلکہ سیم یہی بات کسی موقع پہ مولا اکانا یہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کی بسم اللہ تم لوگ کتنی مطبع پڑھتے ہیں نواز میں جو سورے واجب ہیں اور ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ اتنا تو واجب ہے نا بسم اللہ رحمان امام بسم اللہ کی تفسیر میں بھی سیم امام نے یہی بات بتائی شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اتنا رحمان و رحیم ہے تو پھر دوسرے کو کیا یاد کرنا وسائل و ذرائع کے اندباس سے انسان ٹھیک ہے کی سارے وسائل و ذرائع کو اپنائے ہو سکتے لیکن اللہ کو فراموش کر کے نہیں آئیے اس کے بعد موجودہ حالات پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے اس سے پہلے کا جو جمعہ گجرا ہے پچھلے ہفتے کا اس جمعہ کو عالمی اسلام نے جمعہ نصر کا نام دیا آپ کو معلوم ہے اور میری یہ بات پیش کی تھی کہ اس جمعہ کو ایک حیرت انگیز فیصلہ لیتے ہوئے ریبر موظم نے تہران میں جمعہ پڑھایا تھا اور ایک عظیم مجمع جمع ہوا تھا خود ریبر کا یہ فیصلہ یہ خود اپنی جگہ پہ واقعی ایک ہے عجیب فیصلہ تو بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے ہمارے جیسے لوگ تو ڈر رہے تھے کہ اللہ ازوازت لیکن ریبر کی اس فیصلے کے ساتھ کمال ان لوگوں کا ہے جو ریبر کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے بے تہاشا کسی پیاسے جیسے پیاسا پانی کے طرف دوڑتا ہے ایسے دوڑتے ہوئے آنکھیں آپ لوگوں نے وہ مجمع بھی دیکھا وہ آتی ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا سب کو احساس تھا کہ یہاں پہ ہر طرح کا خطرہ ہے لوگوں کو جانے سے پرہیس کرنا لوگ کہتے ہیں اپشلالہ بھی ہتیات کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مجمع بھی دیکھا آپ نے کہ آس پاس کی سڑکیں بھری ہوئی تھی ایک عظیم مجمع تھا جو رائے بلے معظم کا خطبہ تھا یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا ہے تو حتمان سنے اور سنا ہے تو اس پہ غور کریں رہبر نے اس میں بہت دنیا کے اہم مسائل کو بہت ہی مختصر انداز میں پیش کیا ہے اور اس خطبے سے یہ ثابت کر دیا کہ رہبر معظم صرف الوہتہ نہیں کہ اس خطبے سے خطبے میں وضاحت کی ورنہ اب تک کی جو رہبر کی ایران نے بہت سمحال کے قدم اٹھایا ہے ورنہ اگر ایران جو اسرائیل چاہ رہا تھا وہ کر دیتا تو اس وقت ہم لوگ ہو سکتا تھا شاید وڑوار میں ہوتے ہیں جنگ جہانی میں ہوتے ہیں جب جنگ جہانی ہوگی وڑوار ہوگی تو پوری دنیا پر نفستان ایسے مسائل پہ صبر کر کے ایسے مسائل پہ حکمت عملی سے کام لے کے صرف مسلمانوں کو نہیں بچا جائے پوری دنیا کو بچا جائے لہذا رہبر نہیں ہے ثابت کیا کہ اسے مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے پوری دنیا کے لیڈر اور دنیا بھی اس بات کو سمجھتی ہے کسی کو اندازہ ہے کہ یہ خطبہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا تقریباً ہر چینل پہ نہیں ہو رہا تھا صرف اسلامی چینلز پہ نہیں ہر چینل دوست چینل دشمنوں کے چینل سب سے زیادہ افراد ریپورٹرز ہم نے لگتا کہ کسی ملک کے پیسیڈنٹ یا کسی بھی سرکاری اہدے دار اس سپیچ کو اتنے بڑے پیمانے پر دنیا نے کبھی بھی سنا ہوا یا اس سے پہلے لوگوں کو حسن نصر اللہ کی اس سپیچ کا انتظار تھا جب طوفان اخصہ کے بعد پہلی سپیچ ہوئی تھی یاد ہے اور اس سے زیادہ لوگوں کو رہبر معظم اس میں تشریعہ مسلمان نون مسلم کوئی چیز نہیں سب نے سنا اس کو اس میں جو باتیں ہوئیں ان باتوں سے یہ واضح ہے کہ رہبر معظم پوری دنیا کی مسلحت کے لیے اور فکر کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئی اس سے یہ بات ایک دم واضح ہو گئی کہ دشمن مرجعیت اور ولایت فقی کے مقابلے میں مخالف کیوں ہم نے یہ بات پرس کی نا کہ آج ہم آئے بھی باز جوانے سے جو باز وقات مراجع کی توہین کرتے ہیں ولایت فقی کو لے کے تو بہرحال بہت سے جوہوں پر مسائل اور مشکلات پہنڈا ہوتے ہیں بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے اور غیندر ہماری چیزیں یہ ہمارے شبہات نہیں ہے ہماری چیز کیونکہ ہمارے مذہب میں تو اثر کچھ ہے ہی نہیں سارے مراجع متفق ہیں ولایت فقی یہ آئی کہاں سے بات یہ اور ہنڈلیزم ہے جو یہ سارے مسائل بنا بنا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہر سے دشمن دشمن اتنے بڑے پیمانے پر کیوں مخالفت کر رہا ہے کیونکہ اس کو مراجع کی عظمت اور طاقت کا اندازہ ہے اور خاص کر کہ ولی فقی کی عظمت اور طاقت کا اندازہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ کمپیر کریں تو وہاں وہ لوگ ہیں جو ہر ادباس اپنے کو محفوظ کر رہے ہیں یہاں وہ جو اگدم کھلے میں آکے عجیب نماز آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ بہت جلدی میں نماز سارے مستحبات بڑے اتبنان سے آرام سے بہت سوچ چاہتے ہیں کہ شاید جمعہ پڑھا پھر چلے ذرا بھی کوئی استراب نہیں ذرا سے بھی کوئی لپتت نہیں پریشان واقعی اس خطرے میں یہ اتمنان ہر ایک کے چہرے پہ نہیں ہوتا ہے ہر ایک کے چہرے پہ یہ اتمنان یہ عجیب ایک اتمنان تھا تو وہاں وہ لوگ کی جو چھپنے کے لیے ابھی تو بنکر لفظ بھی چھوٹا ہے ان کے چھپنے کے لیے اور یہاں وہ کی جو کھلے میدان وہاں وہ پبلک کی جو بھاگنے کے لیے ائرپورٹ پہ لائن لگائے ہوئے یہاں وہ عوام کی جو موت کے میدان میں آنے کے لیے لائن لگائے ہوئے اب یا پتائیے کہ جنگ کون جیتے گا نہیں کہ جیتے گا جیت گیا جیتنے والا جیتنے والا جیت گیا اس جنگ کو اس لئے کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اسے اشارہ تم ہرگیز موت کی تمنا نہیں کرو گے انسان کے حق ہونے کی دلیلی ہے کہ وہ موت کی تمنا موت سے بھاگنے والے باطل پہ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ایک عجیب جملہ تھا بہت سے جملے ہیں جو اہم ہیں ایک عجیب جملہ تھا جس نے واقعی ایک بہت بڑی ڈھال بنا دی ہے اور دشمن کو ایک دم لرزا دیا ہلا دیا کہ ہم نے حملہ کیا اور ضرورت پڑی گی پھر کریں گے اتنی عظیم شخصیت نے اتنی بڑی بات کو بہت آسانی سے کہہ دیا اور یہ بات ہم نے اس سے پہلے ایک جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ یہ جو اسلوہوں کی جنگ اس کے ساتھ سائل سائیکلوجیکل جنگ بھی ہے اس مسئلے میں میڈیا بہت غلط رول ادا کر رہا تھا اور یہ پیش کرنا چاہی رہا تھا کہ مثلا اسرائیل جیت رہا ہے اسرائیل کے باس یہ ہے وہ ہے وہ ہے اس کی بڑی تعافیت ہے یہ ہے ایران کے ساتھ کچھ نہیں ہے اتنا حملہ ہو گیا یہ ہو گیا ابھی وقت رہا تو ابھی اس ہفتے بہت گندے خرافات میڈیا کے ہیں ہم اشارہ کریں گے اگر وقت رہا یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں یہ میڈیا نے اس قضبے نے اس سائیکلوجیکل جنگ کے پورے اس ماحول کو پلٹ کے ختم کر دیا ساری چیزیں سمجھدار لوگوں کے لئے کلیر ہو گئی اتنی ساری جو کوشش ہوئی تھی وہ ساری کوشش ختم ہو گئی ایک نفسیاتی اعتبار سے جو لوگوں کے پر اثر ڈالا گیا تھا وہ اثر ختم ہو گیا اور وہ لوگ کی جو حمایت کرنے والے تھے ان کے اندر عجیب قوت محسوس ہونے لگی انہوں کو لہذا کئی اعتبار سے بہت اہم پوری بسات الٹ گئی اسرائیل کی سارے قدم بہت ساری چیزوں وہ خوب ٹھیک ہے لائی تو ہو رہی جنگ ہو رہی حملہ بھی کیا سب کچھ ہوا لیکن انداز میں بہت سارا فرق ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ جیت اسلحہ اور دولت سے نہیں ہوتی ہے جیت نظام اور سسٹم سے اسرائیل کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹس اسلحہ ہے عمری کا پورا سپورٹ کر رہا ہے دنیا کے بہت سارے بلک سپورٹ کر رہے ہیں بے انتہاد دولت تھی اب تو بہت ساری چیزیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں لیکن نظام نہیں ہے جو الہی نظام ایران کے پاس جیت نظام کی ہوتی ہے اسی کی واضح دلیل ہے طوفان اقصہ کے ایک سال گزر گئے سات تاریخ کو حملہ ہوا تھا چھے تاریخ کو ایک سال پورا ہو گئے اور کیا ہوا ایک سال میں اسرائیل نے جو دعویٰ کیا تو پورا نہیں کر پائے اگر میڈیا میں ذرا سے بھی غیرت باقی ہے تو ایک سال کے بعد بیٹھ کے تجزیہ کر دیں اسرائیل ایک سال پہلے کہا تھا اور اب کہاں پہ اس نے جو دعویٰ کیے تھے کس حد تک پورے لیکن زیادہ سے باتیں کیے بیچارے چاپلوسی اور تلوے چاٹنے سے فرصد نہ وہ جیت پایا جو اس نے نہ اپنے افراد کو چھڑا پایا اور نہ ہی کوئی ایسا نمائیہ کام ہاں اگر کوئی نمائیہ کام کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ ہسپٹل پہ بم گرائے ہیں بچوں پہ گرائے ہیں پبلک عورتوں کو مارا ہے پبلک کو مارا ہے سیلینس کو مارا ہے یہ سب کیا ہے مردوں کی طرح سے وہ ملیٹری سے نہیں لڑ پایا نہ مردوں اعلیٰ کام کیا اس نے خب میڈیا کبھی ایک مسئلہ دو مسئلہ بہت سامنے آیا ہے چونکہ بات ختم ہو رہا ہے لہٰذا بہت جلدی ہے مرتاہ اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے ایک جگہ کسی نے اس طرح سے بات رکھی کہ مسئلہ اسرائیل کے فوجی گئے اور ایران میں گھوشے اور مسلم رہبر کو لیا ہے اور ایسا کر لیا اور ایسا کر لیا اصلی یہ جھوٹ بولنے کی بغیرتی اتنی ان کے اندر آتی کہاں سے تاجب ہے نا اس بغیرتی پہ تاجب ہے ان کو بھی بغیرتی کا ایوارٹ دینا چاہیے معلوم ہے کہ یہ بات کل غلط ثابت ہونے والی یہ سب کو معلوم ہو جائے گئے غلط ہے یا کسی نے ایک نیوز دی کہ مثلا جو لوگ ہم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ایران کے لیے جاسوسی کے کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں ایمیگریشن تک وہ لوگ جاتے ہیں چھوڑنے ایک ایک چیز پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو اور لوٹتے ہیں جب سٹوڈنٹس تو ایمیگریشن کے بعد سے ہی وہ لوگ پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور اس حد تک انڈیان گورنمنٹ کو علم ہوتا ہے آپ کو بھی وہ کتابوں کے نام نہیں معلوم ہوگی جو ان کو معلوم ہے تم لما پڑھ رہے ہو تم رسائل پڑھ رہے ہو تم مقاسب پڑھ رہے ہو تم حلقات پڑھ رہے ہو تمہارے پچھلے سال اتنے نمبر تھے اس سال اتنے نمبر کیوں ہیں یہ وہ گفتگور کرتے ہیں آپ کے ان کتابوں میں سے کسی کا نام معلوم نہیں ہے چونکہ آپ کے فیڈ کی نہیں کوئی ایب بھی نہیں ان کو معلوم یہ میڈیا اتنا جھوٹ بھولنے کی بھی غلطی کرتا کہاں سے میڈیا یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے فاسق کھولم کھولا گناہ قرآن نے کہا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو غلو فکر میڈیا یہاں فاسق نہیں رہ گیا ہے فاسد ہو گیا ہے فاسد وہ چیز ہوتی جو خراب ہو جاتی ہے جیسے فرود سڑ جائے تو فاسد ہو گیا سبزی سڑ جائے تو فاسد ہو گی نہیں کسی فاسد مفسد ہیں فساد پیدا کر رہے ہیں آج ہمارے ہندوستان میں جو تاثق کی یہ فضاء ہے یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے میڈیا کی دین میڈیا کی دین اگر یہ میڈیا اس میں سپورٹ نہ کی ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو اس طرح کے لیڈر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی حیثیت نہیں تھی اس کام کو کرتے ہیں میڈیا کا سپورٹ ہے تو بھائی یہ چیز البتہ اسی کے ساتھ ایسے بھی ہیں میڈیا میں جو واقعی جوواز ہیں مجاہد ہیں حق کو بیان کر رہے ہیں ان سخت حالات میں حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ حق بیانی سے کام لے رہے ہیں ان کا ساتھ دیں اور جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی حقیقتوں کو کھولنے کی کوشش کریں بہت جلدی سے دو اہم مسئلے پہ اسرائیل نے جہاں یہ ساری حرکتیں کی ہیں وہاں پہ جو لسٹ نکالی ہے اس میں مرجعہ لقر آیت اللہ سستانی کا بھی نام ہے یہ واقعی عالم تشیعیوں کے لیے بہت سخت ہے اسرائیل کیا کرے گئی تو بات کی بات ہے صرف نام دے دینے پہ پوری قوم ہے بلکہ مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک فزاد اور یہ صرف لسٹ ہی اسرائیل کو مہنگی پڑے گی قدم اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے یہ لسٹ نکال نہیں اسرائیل کو بہت سخت اور مہنگا پڑے گا اس لئے کہ پوری قوم اس ٹائم اس مسئلے کو لے کے غم و غصے دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی ہے ایک شخص ہے نام بھی ضرورت نہیں ہے واقعی غلیظ انسان ہے بار بار وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے ہندوستان میں فیلنگز پیدا ہو اور جو ایک پران ماحول ہے وہ خراب اس نے پھر تو گٹر کا مو کھلتا ہے تو بدبو ہی نکلتی ہے ایک بدبو پھر نکلی ہے اس کے مو سو اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا رسول اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے لئے رسول ہے لیکن بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو رسول کی سیلوتوں کی ردال کو جب پڑھتے ہیں ایک آئیڈیل شخصیت سمجھتے ہیں بہترین شخصیت سمجھتے ہیں اور تم بھی سمجھتے ہو وانا اگر رسول میں ذرا بھی کمزوری ہوتی تو آج چودہ سو سال بعد تمہارے جیسے لوگ رسول کے خلاف غرازتیں نہ نکالتے ہیں کچھ تو تم کو کمال دکھا ہے جو یہ جلنگ پیدا ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ مسلمان تائش میں آئے اور جذبات میں آئے اور آنے کے بعد پھر یہی جاہلانہ کام مسلمان بھی کرے مسلمان اتنا جاہل نہیں ہے جو کسی بھی مذہب کی محترم شخصیات کے خلاف ہوئے اپنی شخصیات کا دفع تو کرے گا کسی دوسرے کی شخصیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ ہمارا مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی دوسروں کے محترم شخصیات کے خلاف مت بولو یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے کومنٹ سے بلاغ اریسٹ ہوا اوپر بزاہر مل بھی ہو گئی لیکن مسئلہ اریسٹ اور مسئلہ اس کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو آوازیں اٹھتی ہیں اس کے اوپر ایک مستقل کوئی فیصلہ لیا جانا چاہیے ورنہ جب بھی کوئی بولیا کہ اریسٹ ہوگا اور پھر اس کیا کیس چلے گا ساری چیز ہیں لیکن ایک جو فضا خراب ہوتی وہ تو ہو جاتی جو ہمارے ملک کو نقصان ہوا وہ تو ہو گیا پھر کل کو کوئی بولے گا پھر ایک نقصان ہو جائے گا لہذا ایک مستقل کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ اس طرح کی کوئی بات کرنے سے ڈریں اور ملک کی جو امنیت ہے وہ محفوظ رہ جائے گا آخر میں بارگاہ پروادگار میں دعا کرتے ہیں پارے والے ہم سب کو آمار سالحہ کی توفیق بارے والے ہمارے قبیہ سے محفوظ پارے والے ہمارے گناہوں کو بخش بارے والے ہمارے مرہومین کو بخش پارے والے مسلمین کے حفاظت پارے والے دشمنہ الاسلام کو نیستو نابود بارے والے ہمارے علومہ کا سایہ ہمارے صرف بباقی بارے والے حبار و مراجع قتول عمر بارے والے ہمارے امام کے ضرور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوانوں انسار و شریکوں ان کے تعفیق ربنا تقبل بسم اللہ الرحمن الرحمن قل هو اللہ احد اللہ السمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد